بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو ابھی یوٹیوب پر نئے آئے ہیں اس ویڈیو میں ان سے ہم نے چند ایک گزارشات بھی کرنی ہے اور ان کو کچھ پوائنٹس بھی دینے ہیں جن پر وہ عمل کر کے کمیاب ہو سکتے ہیں ان کو کافی زیادہ فیدہ ہوگا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مشہور یوٹیوبر ہے مبشر صدیق صاحب وہ یوٹیوب پر اتنے فیمس کیسے ہوئے پہلے وہ کیا کام کرتے تھے مبشر صدیق صاحب ایک گارمنٹس فیکٹری کے اندر ایک ملازم تھے عام تقریباً دس سے پندرہ ہزار کے قریب وہ تنخواہ لیتے تھے اور جب وہ گھار آتے تھے اپنے والدین کے لیے بہترین کھانے بناتے تھے یعنی ان کیا ایک مشکلہ تھا کھانا بنانا مبشر صدیق صاحب کے ایک بھائی جو کہ باہر کے ملک رہتے تھے جب ان کو بتایا گیا کہ مبشر صدیق آئے دن جو ہے اپنے والدین کے لیے اچھی اچھی ریسپیز تیار کرتے ہیں تو انہوں نے مبشر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں یہ ککنگ تو آپ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں یوٹیوب چینل بنائیں گے تو اس میں آپ کا فیدہ ہو جائے گا اور مبشر صدیق صاحب پہلے یوٹیوب چینل بنانا ہی نہیں جانتے تھے ان کو یہ بھائی نے بنا کر دیا تھا اور ان کو سکھایا تھا کہ ویڈیوز کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے تو چھے ماہ مسلسل مبشر صدیق صاحب یہ یوٹیوب پر کام کرتے رہے اور ان کی کوئی انکم نہیں ہوئی لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور وہ کوشش کرتے رہے چھے ماہ کے بعد ان کی ایک ویڈیو ہٹ ہوئی اور وہ کافی زیادہ ویرل ہونے کے بعد ان کے سبسکرائبر بھی بڑھے واج ٹائم بھی پورا ہوا اور یوں مبشر صدیق صاحب آج یوٹیوب کی دنیا میں ایک سٹار کے طور پر جانے جاتے ہیں اب ان کے اس طرح سے ہٹ ہونے کے بعد ان کے وہ بھائی جو باہر جاب کرتے تھے وہ بھی واپس آگئے انہوں نے بھی اپنا چینل بنا لیا ان کے ایک بھائی جن کا نام مدسر صدیق ہے انہوں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا وی لاغز کا اور وہ کافی ہٹ جا رہے ہیں یعنی ان کو پھر سپورٹ کیا مبشر صدیق صاحب نے تو میری ان دوستوں سے گزارشات ہیں کہ جو ابھی نئے یوٹیوبر ہیں اور وہ اکثر کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز پر کہ خدا رہا خدا کے واسطے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں یا آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے زندگی بدل سکتا ہے اس طرح سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا آپ بلکل ہی ایسا کام نہ کریں نہ ہی اس طرح کی یعنی کہ جو یوٹیوبر مشہور ہیں ان سے بار بار آپ ملنے جائیں ان کو تنگ کریں یہ میری ویڈیو میں نے یہ دیکھ کر بنائی ہے کہ مبشر صدیق صاحب نے ایک ویڈیو میں لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ میرے پاس نہ آئیں میرے گاؤں نہ آئیں مجھے تنگ نہ کریں مجھے آپ لوگوں نے زلیل کر دیا ہے بھئیہ آپ کی اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہے اب آپ کیوں ہر کسی کے پاس جاتے ہیں یار آپ سمپل کام کریں آپ ریگولر ورک کریں یوٹیوب کسی کی مراس نہیں ہے اور نہ ہی یوٹیوب کسی کی رشتہ دار ہے آپ پراپر اس پہ ورک کریں ٹائم دیں روزانہ کی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور ایک ٹاپک سیلیکٹ کریں اسی ایک ٹاپک پر آپ ورک کرتے رہیں انشاءاللہ چاند ہی مہینوں میں جو ہے آپ کا چینل وہ منیٹائز بھی ہوگا آپ کے سبسکرائبر بھی پورے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو منتیں کرتے رہیں گے اپنی سیلف رسپیکٹ مجروح کریں گے اس سے آپ کو بالکل ہی فیدہ نہیں ہونے والا اور وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور اسی طرح جس طرح مبشر صدیق صاحب نے کہا ہے کہ بھئی آپ میرے پاس نہ آئیں مجھے تانگ نہ کریں یہ نہ کریں آپ پراپر ورک کریں تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور ان باتوں پر بھی چاند ایک گزارشات پر بھی اور جو ہیٹ میں نے دیا ہے ان پر بھی عمل درامت کریں گے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے با